کہ آج کل جو آسان ہی ہوئی ہے جو زیادہ آسان ہے ہر آدمی اقتلائے تنہائی کے گناہ تنہائی کے گناہ اللہ ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہے اللہ کو معلوم ہم کیا کر رہے ہیں توبہ کر لیں اللہ کے سامنے جواب دینے سے در جائے اللہ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا وَلِمَنْ خَوَفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جو شخص اپنے رب کے ساتھ نے کھڑا ہو کے جواب دینے سے درہ اس کے لئے دو جنتیں ہیں وَأَمَّا مَنْ خَوَفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَقْوَى جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو ان سے درہ اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے اپنی خواہشات ناجائز خواہشات کی پورا کرنے سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے تو دوسرے نمبر پر تقویٰ ہے اللہ کا خوف اٹھتے بیٹھتے یہ دھیانوں کے اللہ مجھے دیکھ رہے اللہ نے خود سوال کیا قرآن کریم میں اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَوَاد تمہارا رب سورہ فجر کے اندر تمہارا رب گھات میں ہے دوسری جگہ فرمایا عَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا سورہ علق کے اندر کیا انسان کو معلوم نہیں اللہ دیکھ رہا ہے کتنا پیارا سوال یہ انداز ہے کیا انسان کو معلوم نہیں اللہ دیکھ رہا ہے پہلے نمبر پر توبہ جتنے بھی گناہ ہو جائے حدیث پاک میں آتا ہے سمندر بھر دے زمین و آسمان خلا بھر دے سمندر کے جھاک کے برابر گناہ کر لے کچھ بھی کر لے کتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے لیکن اگر موت کے وقت آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا دو وقت ہیں جس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے ایک تو حالت غرغرہ موت کا وقت اور دوسرا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا قیامت اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلے کتنے بڑے گناہ کر لیے توبہ کر لی اللہ معاف فرما دیں گے دوسرے نمبر پر تقوی اللہ کا خوف جب بھی کوئی کام کرے سوچیں میرے اس حالت کو اللہ جانتے ہیں دیکھ رہے اور تیسرے نمبر پر علماء فرماتے ہیں تیسرے جو اصول رول ہے صدقہ صدقہ حدیث پاک میں آتا ہے بادیروبی صدقہ صدقے کے اندر جلدی کرو صدقہ صرف پیسوں کا نہیں آج کل کسی سے کہا جا صدقے کا تو وہ سمجھتا ہے پیسے دینے کچھ کہ کسی کو راشن ڈلوانا ہے صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا صدقہ کبھی کبھار باتوں کا ہوتا ہے کبھی ہمت بندھانے کا ہوتا ہے کبھی کسی کی حوصلہ افضائی کرنے کا ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ مسکرہ کا ملنے کا ہوتا ہے اور آج جو ہم نے صدقے کا ایک مفہوم سمجھ لیا ہے کہ ہم نے صدقے کے لئے مسکین ڈونڈ رہے ہیں جو ملے گا مسکین پوچھتے پھر رہے ہیں بھائی کوئی مسکین ہے جس کو صدقہ دے دیں یہاں یہ بات سمجھ لیجئے صدقہ کا جو لفظ ہے وہ شریعت میں دو چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک تو فرائض کے لئے اور ایک نوافل کے لئے جو فرائض ہیں صدقے کے وہ تو زکاة ہے جو فرض ہے اور اسی طرح صدقہ فطر ہے وہ بھی واجب ہے اور اسی طرح منت کے کوئی چیز ہے منت مانی وہ بھی واجب ہے تو ان تینوں کا مسکین ہے جس کے پاس زکاة کے برابر پیسہ نہ ہو ادا کرنے کے لئے اور مستحق ہو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم اللہ کے لئے کریں گے وہ سب صدقے میں شمار ہوگا شرط یہ کہ نیت ہو حدیث پاک میں آتا ہے اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے راستہ بتا دینا صدقہ ہے راستے سے تکلیف دا چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے اپنے بچوں پر خرش کرنا صدقہ ہے پڑوسیوں کی مدد کرنا صدقہ ہے کسی کی حمد بندھا دینا صدقہ ہے کسی کا دل جوڑ دینا کسی کا انتصلاح کرا دینا صدقہ ہے بیوی کے موہ میں نوالا دے دینا صدقہ ہے ہم اس چیز کو صدقہ نہیں سمجھتے صدقہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے تو صدقی کی عادت بنائیں تیسے نمبر بنے بتایا صدقہ پہلے نمبر پہ توبہ دوسرے نمبر پہ تقوی تیسے نمبر پہ صدقہ اور چوتھے نمبر پہ دعا دعا کی عادت دالیں دیکھیں یہ جو موقع موقع کی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں سکھائی ہیں یہ اس لیے سکھائی ہیں کہ تاکہ بندے کا کنیکشن اللہ سے جڑا رہے بیتو خلا جاؤ دعا پڑھو نکلو دعا پڑھو کتنے باری باری مسائل کے بھئی بیتو خلا میں چلے گئے اگر کپڑا نہیں اتارے تو دل میں پڑھ لو واپس آنے کے لئے پھر دعا پڑھو گھر میں جا رہے ہو دعا پڑھو در سے باہر آ رہے ہو دعا پڑھو آئینہ دیکھ رہے ہو دعا پڑھو تیل لگا رہے ہو دعا پڑھو کپڑے پہن رہے ہو دعا پڑھو تاکہ بندے کا تعلق مستقل اللہ سے جڑا رہے کنیکٹیوٹی قائم رہے یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے تو ہم اس کے علاوہ بھی دعاوں کی عادت دالیں کسی کام کے لئے جا رہے ہیں اسپطال جا رہے ہیں کسی میٹنگ کے لئے جا رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں بچوں کو عادت دالیں کہ بیٹا اللہ سے مانگ کے جاؤ کرنے والے اللہ ہیں کوشش ہم کریں گے نتیجہ اللہ دیں گے جب ماں باپ وہ کرتے ہوئے بچے دیکھیں گے تو خود ہی وہ اس کی عادت دالیں گے آج کل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بس اتنی دندار بن جائے کہ ہماری فنمبردار بن جائے ہماری ہر بات مانے ہم کسی مولسا کے پاس جائیں گے کسی عالم کے پاس جائیں گے کہیں گے دعا کریں بچہ کہنا نہیں سنتا میرا یہ نیکی نہیں ہے ہم خود نیک نہیں ہیں پہلے اپنی تربیت کریں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا بچے کو کہتے ہیں ٹی وی مت دیکھو خود جو ہے وہ دیکھ رہے اپنے آپ پہ محنت کرنی پڑے گی پہلے پھر بچے پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی بچہ خود فالو کرے گا دعا کی عادت دالیں دعا کے لئے تو کوئی بھی شرط نہیں ہے پاکی کی شرط نہیں ہے جگہ کی شرط نہیں ہے بیٹھنے کی شرط نہیں ہے قبلے کی شرط نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی شرط نہیں ہے اللہ سے مانگیں اے اللہ تو کام ہے دل میں مانگ لیں کنیکشن اے اللہ تُو دیکھ رہے میری حالت میں کام سے جا رہا ہوں اے اللہ تُو مدد کر دیں اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی آسان ہے دعا کہ اس سے بڑا آجز اس سے بڑا بے بس کوئی نہیں جو دعا سے بے بس ہو جائے تو دعا کی عادت دالیں اللہ سے کنیکشن دل کے اندر اللہ سے مانگتے رہے اے اللہ میں کام سے جا رہا ہوں دکان جا رہا ہوں اے اللہ میں رکاو آج کیا آسان کر رہے اے اللہ میں فلان جگہ جا رہا ہوں میں فلان سے ملنے جا رہا ہوں میں فلان کام کے لیے جا رہا ہوں اللہ سے موقع موقع پہ اللہ سے کنیکشن اتنا مضبوط کرے اس کے بعد ہے نماز نماز تو فرائز تو پڑھنے ہی پڑھنے ہے فرض تو قرض ہے وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہے ہس کے دے رو کے دے دینے ہی پڑھے گا وہ تو معاف نہیں ہوگا اور جو فرائز پڑھتے ان کو چاہے نوافل کے ذریعے سنتوں کے ذریعے یہ جو نمازیں بتائی گئی ہیں یہ صرف کتابوں کے لیے نہیں ہے علماء کے لیے نہیں ہے قرآن کریم ہماری بھی کتاب ہے اللہ کے نبی ہمارے بھی نبی ہیں ان کی سنتیں ہمارے لیے بھی ہیں یہ مولویوں کی کننے کام نہیں ہمارے لیے ہیں تعلیمات ہم نے کب دو رکعات نفل صرف اس نیت سے پڑھے ہیں کہ میں صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے ہم اپنی غرضوں کے لیے پڑھتے ہیں صلاة الحاجت پڑھ لوں صلاة توبہ پڑھ لوں صلاة الاستخفاء کبھی اللہ کے لیے پڑھ کے دیکھیں اے اللہ میں اس لیے میری کوئی غرض نہیں میں دو رکعات نفل صرف تیرے لیے پڑھ لوں کہ تُو اس قابل ہے اتنی عظیب و شان ذات ہے تُو نے مجھے تنا نوازہ ہے تیرے آگے میں اپنا سر رکھ رہا ہوں دیکھیں دل کی قیفت کیسی بدلے دیکھیں میں عجیب بات بتاؤں آپ کو حدیث پاک میں آتا ہے عجیب ارشاد آتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے اور قرآن پاک پڑھنے کے ذریعے اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ہے دیکھیں قرضہ تو ہر آدمی اسمجھ کے ادا کرتا ہے کہ بھی میں نے دے نہیں ہے لیکن حدیعہ اسی آدمی کے آپ نے پیسے دینے ہو اور آپ اس کو پیسے نہ دیں اور اس کو جو حدیعہ دیتے رہے وہ کہے گا بھائی میرے حدیعہ نہ دو میرے پیسے دے دو لیکن اگر کسی کا آپ نے کچھ نہیں دینا آپ اس کو حدیعہ دیں گے تو وہ خوش ہوگا کیونکہ آپ پہ لازم نہیں ہے تو اللہ سے پہ تعلق بنانے کے لیے نماز پڑھیں نفلوں کے اندر پریکٹس کریں خوشو کے ساتھ نماز پڑھیں چالیس چالیس سال ہوگا ہے بیس بیس سال ہوگا ہے دس سال ہوگا نماز پڑھتے ہوئے وہی تین دفعہ سبحانہ رب العظیم وہی تین دفعہ سبحانہ رب العالی تھوڑا سا تو آگے جائیں سوچ کے پڑھیں میں کیا پڑھ رہا ہوں سوچ کے بولیں میں کیا بول رہا ہوں دیکھیں پھر کیسی حلاوت دل کے اندر آئے گی کتنی مٹھاس آج ہمیں اللہ سے دیکھیں ہم کسی سے ملتے ہیں دنیا کے اندر ایک مرتبہ ملیں گے دوسرے دفعہ ملیں گے تین دفعہ ملیں گے چار دفعہ ملیں گے پانچ دفعہ ملیں گے تعلق بڑھتا ہے ملنے سے ہم پانچ دفعہ کم از کم اللہ سے مل رہے ہیں ہمارا تعلق پھر بھی وہی کا وہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلق میں گرم جوشی نہیں ہے ہم اچھے طریقے سے نہیں مل رہے ہیں یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایک بارشت آوگے میری رحمت دو بارشت آئے گی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑے اور اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہ ہو مطلب یہ کہ ہم بڑھ نہیں رہے ہم بڑھنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور پھر نمازوں پر توجہ دیں ٹائم بڑا اچھا ہے اپنی بیوی سے پوچھیں بھئی دیکھو میری کمر دیکھو سیدھی ہے نہیں ہے بچوں کی نماز صحیح کر رہے ہیں کہ دیکھو بھئی نماز میں اس طرف دیکھنا ہے یہاں دیکھنا یہ پڑھنا ہے دعا سناؤ دوسری دعا سناؤ یہ دروشی پڑھو وہ دروشی پڑھو ان چیزوں پر بھی محنت کریں یہ کام آئیں گی جب آنکھیں بند ہوں گی تو یہی کرنسی کام آئے گی میں نے دوبارہ دور آتا ہوں پہلے نمبر میں نے بتایا توبہ دوسرے نمبر پر تقویٰ تیسے نمبر پر صدقہ چوتھے نمبر پر دعا اور پانچھے نمبر پر نماز اور چھٹے نمبر پر صبر 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 کسے کہتے ہیں صبر یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی طرف سے شور مچا لیا واولہ مچا لیا اور شکوے شکایتیں کر دیں کمپلینیں کر دیں اب بیڑی ہو خاموش ہوگی نہیں صبر تو پہلے وحلے کے وقت ہوتا ہے پہلی مصیبت کی وقت ہوتا ہے دل مطمئن ہو رک جائے شکایت نہ کریں کمپلین نہ کریں یہ صبر ہے ان اللہم آس صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر بہت اونچی چیز ہے بہت اونچی چیز ہے صبر کا اختیار کرنا اللہ کی مدد کو ساتھ لینا ہے اور سب سے آخری چیز نماز کا ٹائم ہو رہا ہے کیونکہ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے ساتھ وی اور آخری چیز ذکر ہے ذکر اللہ کی یاد ذکر حدیث پاک میں آتا ہے وَأَنَ مَعَهُ اِذَا زَكَرَنِ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اللہ کا فرمان ہے عالی شان ہے قرآن کریم کے اندر اللہ کا ذکر ذکر کی آدھ دالیں چلتے پھرتے ذکر کریں اللہ کو یاد رکھیں دل اللہ کی طرف لگاؤ کام میں ہاتھ کام میں ہاتھ مصروف ہوں اور چیزیں مصروف ہوں بدن مصروف ہوں کام میں لیکن دل اللہ کی طرف ہوں ان چیزوں کے آدھ دالیں یہ جو میں نے چیزیں عرض کیے ان چیزوں کے اگر آدھت بنائیں گے تو اطاعت والی پرنہ برداری والی زندگی گزارنا آسان ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ وبرلہ العالمين